قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ایک بڑی کمپریہنسیو سی گفتگو آج ہم اپنے اس ڈیو ٹائم میں کریں گے اور ہمارا موضوع ہوگا کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں جن میں سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم نے والدین کی نافرمانی کے حوالے سے جو وعیدیں پڑی تھیں گزشتہ جمعت انبارک پہ تو والدین کی نافرمانی بھی گناہ ہے اور یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے تو صغیرہ اور کبیرہ ہوتے کیا ہیں یہ بات پہلے ذہن نشین فرمالیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو ابلیگیٹری قرار دیا ہے ضروری اور کمپلسری قرار دیا ہے جن کو ہم اپنی فقی اسلام میں فرض کہتے ہیں ان کا ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے اب فرائض معاشرے میں سارے دیکھ لیں جتنے ہیں ان کو چھوڑنا یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے روزہ حج زکاة ہمارے اقائد ان چیزوں پہ کار بند رہنا اور پھر جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یعنی دو باتیں بنیادی ذہن میں رہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑنا بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور جن سے منع کیا ہے ان کا کرنا حرام ہے اور ان کے کرنے سے بھی گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ لازم آتا ہے اب قرآن و سنت پورا ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے کیا کیا آقامات دیئے کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم سے دور کی زنہ کے قریب نہ جاؤ تو یہ اگر کچھ چلا گیا تو یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے ایک چھوٹی سی دیفینیشن نیچے بھی ہے اس کے وہ یہ ہے کہ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا صغیرہ بھی کبھی 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 بن جاتا ہے جن پہ چھوٹی چھوٹی وعیدے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں لیکن جب ان کے اوپر بندہ مسر ہو جاتا ہے ان کے اوپر کانٹینیوٹی اختیار کر لیتا ہے سوچتا ہی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یہ غلط ہے تو یہ جو صغیرہ بار بار کرنا ہے اور اس کی اوپر اسرار کرنا ہے یہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور پھر کبیرہ کبیرہ بھی کوئی نہیں رہتا دیکھیں نا صغیرہ صغیرہ نہیں رہا بلکہ وہ کیا بن گیا کبیرہ بن گیا اچھا اس میں دو چیزیں ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک ہے اسرار کرنا کسی چیز پر اور ایک ہے تقرار کرنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے اسرار کا مانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کرتا رہے کرتا رہے دل میں کبھی خیال ہی نہ آئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ کیا ہے اسرار ہے اور تقرار کیا ہے کرے کر کے کہے غلط ہو گیا نادم ہو جائے توبہ کر لے تو یہ اسرار نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے تقرار ہے توبہ کر لی پھر کچھ دنوں بعد وہی گناہ کر لیا پھر نادم ہوا پھر توبہ کر لی کچھ دنوں بعد پھر وہی گناہ کر لیا تو یہ تقرار ہے اسرار نہیں ہے تو ایک بات ذہن میں رہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے اس پہ تقرار اس کو قبیرہ نہیں بناتا بلکہ اس کا جو اسرار ہے وہ اس کو کیا بنا دیتا ہے اور کوئی علماء نے لکھا قبیرہ قبیرہ نہیں رہتا وہ معاف ہو جاتا ہے کیسے اس کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے جس قبیرہ کے بعد توبہ کر کے استغفار کر لیا جائے وہ قبیرہ قبیرہ بھی نہیں صغیرہ بھی نہیں رہتا اللہ اس کو معاف فرما دیتا تو یہ چھوٹی سی دیفینیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی تو اس میں جو کتاب میں نے پڑھی ہے اور آپ سے میں وہ شیئر کر رہا ہوں وہ امام زہبی کی کتاب ہے اور امام زہبی شافی مسلک کے پیروکار ہیں امام شافی کے آپ متابعین میں سے ہیں اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ سات سو اٹالیس ہجری ہے آپ کتنا زمانہ ہے جی ہم ہجری اعتبار سے چود سو بیالیس تو ان کا زمانہ کا بے سات سو اٹالیس کتنے سال پہلے کہ یہ بزرگ ہیں تقریباً سات سو سال پہلے کہ یہ بزرگ ہیں ان کا نام امام زہبی ہے اور انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نامی کتاب القبائر ہے یعنی بڑے گناہوں کے بیان کی اوپر مشتمل کتاب ہے پھر لوگ پڑھنے سے اکتا جاتے ہیں عموماً نہیں پڑھتے انہوں نے پھر ایک کتاب کی تلخیص بھی کی جس کو کتاب القبائر ہی رکھا لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو مقصر کر دیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اچھا اس اختصار کے بعد میں نے صرف اور صرف گناہ کون کون سے ہیں وہ میں نے فیرس میں یہاں پر لکھتی ہیں آپ اس کو پڑھئیے گا اللہ میں ان سے محفوظ فرمائے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً اسی کے قریب ہے جو قبیرہ گناہ ہیں جن کو ہم شاید کبھی قبیرہ سمعیتے ہی نہیں سب سے پہلے آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس کے بعد جادو ٹونا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ان کو کچھ چھوٹا گناہ سمجھے تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اس کے بعد نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے زکاة نہ دینا گناہ کبیرہ ہے بلا عذر بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے ترک کر دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے یہ صغیرہ نہیں ہے زنا میں ملوث ہونا گناہ کبیرہ ہے اور لواتت کرنا یعنی مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی پھر یہ ایڈ کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ساتھ صوبت کرنے کا جو نیچرل وے بتایا ہے اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے عورت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت موجود ہے وعید موجود ہے اور سود کھانا گناہ کبیرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹھی بات منصوب کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا کبیرہ ہے اور حکمران کا ریایہ کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے فخر و تکبر اور خود پسندی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ بھی کیا ہے گناہ کبھی کیونکہ اللہ نے منع فرمایا کہ زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کرنا چلو حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ تم جو ہے وہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو تکبر جو ہے اور بڑا پن یہ اللہ کی چادر ہے جو اس کو اڑتا ہے پھر اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جوٹھی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے آکے جو دو جہاں تشریف فرما تھے صحابہ نے پوچھا حضور بڑے بڑے گناہ کیا ہے آپ نے والے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو کہا کہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے راوی کہتے ہیں دو گناہ حضور نے بیان کیے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن جب تیسرا گناہ آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور بڑے جلال میں آ کر بیان فرمایا ہاں سنو جوٹھی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے تو اگلی ایکیز بیان فرمای کہ جوٹھی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے شراب نوشی شراب پینا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے جوا کھیلنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے پاک دامن عورتوں پر تومت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے پاک دامن مرد کے اوپر تومت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے مالِ غنیمت میں خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقے دو جہان کے پاس مالِ غنیمت لائی جاتا آپ نے ایک بندے کو متعین کیا کہ تم نے مالِ غنیمت کا خیال رکھنا ہے اس نے مالِ غنیمت میں سے کچھ لے لیا اور وہ فوت ہو گیا آقے دو جہان نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی یہ نسائی کی حدیث مبارکہ ہے تو مالِ غنیمت میں خیانت کرنا جو اللہ رسول کا مال ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے تو ہمیں جو اولاد اللہ نے دی ہے جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے جو نعمتِ اللہ نے دی ہیں ان کو بھی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ بھی ہمارا فرض ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو رہا ہے چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے اور چوبیس نمبر ہے رازنی کرنا ڈکیتی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ ان کا بائر میں سے ہے جن پر اللہ نے سزا رکھی ہے کیونکہ سات کام ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے دنیا میں ہی سزا رکھی ہے مثلا مرتد کے لیے سزا ہے چوری کرنے والے کے لیے سزا ہے ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے سزا ہے قاتل کے لیے سزا ہے زانی کے لیے سزا ہے شرابی کے لیے سزا ہے یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے دنیا میں ہی سزا رکھ دی تو رازنی کرنا یہ بھی جوٹھی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیر ہے اب ان باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے والی ہیں لیکن آج ان کا ٹائم نہیں کہ قسم ہوتی کیا ہے کون سی چیز قسم بنے گی مجھے قرآن کی قسم ہے یہ قسم نہیں ہے مجھے مام باپ کی قسم ہے یہ قسم نہیں ہے قسم صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات کی ہے اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں تو ظلم و ستم کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور ظالمانہ ٹیکس لگانا عوام کی اوپر اور ریایہ کی اوپر یہ بھی کیا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ٹیکس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے ایک ہے صدقہ اور زکاة جس کو اللہ نے کمپلسری قرار دیا اس کے ساتھ عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے اگر جائز ٹیکس حکومت لگاتی ہے تو وہ جائز ہے لیکن ظالمانہ ٹیکس لگانا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ انسان کو بڑی دور لے جائیں گے آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور ایک آدمی ان کو ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ خودکشی پہ اتر آئے گا تو ایک بندے نے آپ کے اس برے فیل کی وجہ سے ایک جو ہے وہ گناہ کر لیا تو اب یہ آپ کا کام گناہ صغیرہ نہیں رہا بلکہ یہ بھی کیا ہو گیا گناہ کبیرہ حرام خوری کرنا حرام مال کھانا بہت ساری شکلوں میں ہو سکتا ہے یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے خودکشی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یہ بھی نسائی کی حدیثیں مبارکہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا تھا حدیث کے الفاظ ہیں ایک بندے نے آپ نے آپ کا اپنا گلہ کاٹ دیا آکے دو جہان اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ جس اوظہار سے خودکشی کرتا ہے اور جس عذاب میں آپ نے آپ کو ڈال کے آپ نے آپ کو موت کے گاٹ اتارتا ہے پھر قیامت تک وہ آپ نے آپ کو اسی سزا کے ساتھ ہی اس کو عذاب دیا جاتا رہے یعنی خود کو وہ عذاب دیتا رہے گا ایک بندہ جل کے مر گیا وہ قیامت تک کیا ہوتا رہے گا جلتا رہے گا عذاب میں مرتلا رہے گا تو آکے دو جہان نے فرمایا خودکشی کرنا بھی کیا ہے حرام ہے جھوٹ کا عادی ہو جانا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے دو تین جگہوں پر اسلام نے جھوٹ بولنے کو جاہد قرار دیا ہے لیکن وہ جھوٹ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہو لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں انسان کوئی لفظ بولے اور اس کا معنی کوئی اور مراد لے لے جو قریب قریب ہے تو وہ جھوٹ نہیں بنے گا مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں اس کو عربی میں توریہ بھی کہتے ہیں تے واؤ رے یہ اور ہے یعنی دور کا معنی لینا آکے دو جہاں جا بھیجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے سیدناسدیک اکبر آپ کے ساتھ تھے تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے سواری پات تو اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور ہیں تو وہ تو اہل مکہ نے انعام رکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یہ حادی ہیں میرے یہ میرے کیا ہیں حادی ہیں تو حادی عربوں میں راستہ دکھانے والا ہوتا تھا تو آپ نے حضور کا نہیں بتایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ حادی ہیں تو حادی سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ کون ہیں ان کو راستہ دکھانے والے ہیں کو راہی ہیں کہ جو تھگ گئے ہوں گے اور ان کو انہوں نے اپنی سواری کے اوپر سوار کر لیا ہوگا تو یوں ایک لفظ بول کر دور کا معنی لے لینا یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن جھوٹ کی عادت بنا لینا یہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا قرآن نے تین جو ہے نا وہ ہمیں بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں جو اللہ رسول کے دیئے نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بڑا اس کو کنڈیم فرمایا تو اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا یہ بھی کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی جو جو جرم اور ان کی سزائیں شریعت نے رکھی ہیں وہی ہم دے سکتے ہیں ہم کو اپنی طرف سے اتحاد کر کے کسی کو نئی سزا نہیں دے سکتے یعنی کوئی ایسی سزا جو اس کی خلقت کو تبدیل کر لے جیسے سنا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب جو زیادتی کرنے والا بندہ ہے اس کو نامرد ہونے کی سزا رکھی ہے تو شریعت نے ایسی کوئی سزا نہیں رکھی شریعت نے ایسی سزاؤں کو اون نہیں کیا ہاں یہ ایسی سزا ہے جس میں آپ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں اسلام نے تو ایسی سزا لواتت میں نہیں رکھی مرد مرد کے ساتھ کو غلط کام کرتا ہے اسلام نے یہ سزا اس کی نہیں رکھی کہیں بھی ایسی سزا نہیں رکھی تو جو سزا نہیں رکھی اس کے خلاف کوئی سزا مسلط کر دینا یہ اللہ رسول کی منشاہ نہیں ہے اس لیے اللہ اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور فیصلہ کرنے پر رشوت لے لینا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور عورتوں اور مردوں کا باہمی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یعنی مرد ایسا اپنا گیٹ اپ رکھے کہ وہ کیا لگے عورت لگے اور عورت اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لے جو کیا لگے مرد لگے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے اور آقا دو جہاں نے اشارت فرمایا جو جس کے ساتھ مشابت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اس لیے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور دیوس ہو جانا کہ اپنے کسی ایسے بندے کے گناہ پہ خاموش رہنا کہ جس کا وہ گارڈین ہے یعنی ایک بیوی ہے وہ برائی میں لگی ہے اور وہ اس کا گارڈین ہے اس کو برائی سے روکنا اس کی ذمہ داری ہے اب وہ نہیں روک رہا اس سے تو اس کو ٹرم میں کہا گیا کہ یہ دیوس ہے دال یہ واؤ اور سا تو دیوس صفت ہونا یہ بھی گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور حلالہ کرنا اور کروانا اس کیفیت میں کہ جب یہ پوری کی پوری ایک انسٹیٹوشن بن جائے اور عورتوں کی حلالے کیے جاتے ہوں یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور پیشاب سے طہارت حاصل صحیح طریقے سے نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اس کی اوپر عذابِ قبر ہے بڑی مشہور حدیثِ مبارکہ موجود ہے کہ آکے دو جہان تشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی ایسے بڑے کام میں دنیا میں ملوث نہیں رہتے تھے جن سے بچنا مشکل ہو بچنا آسان تھا لیکن یہ بچتے نہیں تھے اور آکے دو جہانے پھر کیا کیا آپ نے ایک ٹینی توڑی سرسب کسی درخت کی ٹینی توڑی اس کو دو ٹکڑے کیا ایک ایک قبر کے اوپر گار دی ایک دوسری قبر کے اوپر گار دی اور پھر فرمایا اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی اللہ کی حمد کرتی رہیں گی اور پھر اللہ ان سے عذاب کو دور فرما دے گا ان میں سے ایک بندہ کیا کرتا تھا طہارت میں احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کو کیا ہو رہا تھا عذابِ قبر ہو رہا تھا تو عذابِ قبر صغیرہ پہ نہیں ہے عذابِ قبر تو قبیرہ کیا اوپر ہے اور دوسرا بندہ کیا کرتا تھا غیبت کرتا تھا وہ بیک بائٹنگ میں ملوث تھا کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کیلئے کمنٹس پاس کرتا تھا جو اس کے موں پہ اگر کرتا تو اس کو برا لگتا تو اس کو کیا کہا گیا غیبت تو ایک پیشاب کے چھنٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور ایک غیبت کے اندر ملوث تھا تو دونوں کو کیا ہو رہا تھا اس لئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ طہارت حاصل کرنے میں کمزوری اختیار کرنا اور سستی اختیار کرنا یہ گناہ کو صغیرہ نہیں رکھتا بلکہ کبیرہ بنا دیتا ہے کیوں بنا دیتا ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو ایک انسان طہارت صحیح حاصل نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے نماز ہوئی یا نہیں تو وہ کس میں ملوث ہو گیا گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو گیا اور جانور جو ہے اس کے چہرے کو داغنا یعنی ایسا داغ لگانا کہ جس سے جانور کو عذیت پہنچے یہ بھی گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم جانور کو بھی تکلیف نہ دو اس کا چہرہ نہ داغو اور پھر یہ بھی فرمایا جب قربانی کا جانور تم چھوڑی پھیرنے لگو تو کسی دوسرے جانور کے سامنے اس کی اوپر چھوڑی نہ پھیرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور قربانی سے پہلے اس کو کیا کر لو پانی پلا دو اتنا اتنی نروی اتنی افقت اسلام حیوانوں پہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو انسانوں کے لیے تو اسلام بڑا سافٹ کار نہ رکھتا ہے انسان کی امیت کتنی بیان کی ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے مسلمان کی بات نہیں ہے یہ لفظ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا اور اگلی بات ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا ایک بندہ علم دین پڑھتا ہے اور اس کی خواہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے دنیا ملے تو یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے رضا اللہ کی پیش نظر ہو رب تعالی دنیا خود بخود ہی انسان تک پہچا دے گا اگر کوئی دنیا کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور خیانت کرنا کسی بھی چیز میں کسی بھی معاملے میں خیانت کرنا وہ تو تھا نا مال غنیمت میں خیانت کرنا سپیسیفک یہ ہے آپ نے کسی بھی معاملے میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے دفتری اموروں کاروباری اموروں گھر کے اموروں کوئی بھی معاملہ ہو خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے کسی کے اوپر آپ نے ایسان کیا اور پھر آپ نے اس کو جتلایا بھئی تم وہ ہو میں نے تمہارے اوپر یہ ایسان کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں جو ایسان جتلاتا ہے وہ ایسان کو ختم کر دیتا ہے اور یہ اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہے ایسان جتلانا بھی گناہ کبیرہ ہے اور قضاء قدر کا انکار کرنا اللہ کی قدرت نیکی بھی اللہ کی طرف سے اور جو انسان بدی کرتا ہے اس کی توفیق بھی من جانے باللہ لیکن سمجھنے والی بات یہ قرآن کہہ رہا ہے جو نیکی کرو گے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف ہے اور جو برائی کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا یہ قضاء قدر ہے تو قضاء قدر کا انکار کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور تجسس کرنا کسی کے عیب ٹوہتے رہنا کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے چغل خوری کرنا بیک بائٹنگ کرنا جیسے پیچھے میں نے ارزکار دیا کہ یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے لانتان کرنا کسی کے اوپر بھے تیرے اوپر لانت ہو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور غداری اور بے وفائی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کسی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس کے اوپر پھر یقین کر لینا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور شہر کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے شہر کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور تصویریں بنانا بلا ضرورت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے حدیث مبارکہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے قیامت والے دن اس کو اس کے اندر کہا جائے گا اب جان بھرو اور تو وہ خود اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے وہ کسی اور تصویر میں کیسے جان بار سکتا ہے آپ اس کا اندازہ ذرا کر لیں کہ ضرورت کے بنا پر ہم آج ہم سیلفی کو ہم آگے گفتگو میں نہیں جاتے کہ یہ موبائل سے تصویر بنانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا اس کی پوری تفصیل کیا ہے لیکن جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہی شرف انسانیت ہے ہم جتنی تصویریں بناتے ہیں ان میں دیکھیں کہ ضرورت کی کتنی ہوتی ہیں کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے اس میں ہاں پاسپورٹ بنوانا ہے تو ضرورت ہے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے تو ضرورت ہے اور کوئی ڈاکومنٹیشن ہے تو ضرورت ہے لیکن تصنع بناوٹ اجب خود پسندی اور صرف اپنے آپ کو خوبصورت کرنے دیکھنے دکھانے کے لیے بار بار تصویریں بنوانا یہ بھی کیا ہے بولیں نجو یہ گناہ کبیرہ ہے اور نوہا گری کرنا سینہ کو بھی کرنا آنسوں سے رونا یہ گناہ نہیں بلکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے آکے دو جہاں کی تمام اولادیں سوائے حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے حضور کی حیاتی میں تشریف لے گئیں آپ نے ان کے اوپر آنسوں بہائے یعنی مشن سمجھ کے نہیں بہائے کہ آؤ بیٹھو آپ آنسوں بہتے ہیں لیکن درد اور رحم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ نے میرے دل کے اندر پیدا فرما دی ہے لیکن سینہ کو بھی کرنا اور نوہا گری کرنا جملے بولنا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور سرکشی کرنا بغاوت کرنا اٹھ کھڑے ہونا کسی کے خلاف جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کمزوروں اور عورتوں پر زیادتی کرنا پڑوسی کو ایزا دینا مسلمان کو ایزا دینا یہ سب کیا ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کر کپڑا رکھنا جس سے تکبر اور بڑا پن ظاہر ہوتا ہو شریعت نے اس کو کہا کہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدھی پندلی آپ ننگی کر لیں لیکن یہ ہے کہ ٹخنوں کی اوپر تکبر کی وجہ سے کپڑا نہ ہو سونے چاندی کے برطن استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے مردوں کا ریشمی لباس پہننا بغیر عذر کے یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر کسی کو کو بیماری ہو حکیم ڈاکٹر ریکمنڈ کر دے ریشمی لباس پہننا تو بطور دوا اس کا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ادروائز اگر وہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے تو ریشمی وہ اپنے آپ کو جنت کے ملبوس ہاتھ سے معروم کر دیتا ہے اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانا غلام کا اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جانا دھوکہ دینا یہ وہ غلامی تھی جس کی اسلام نے ابتدا میں بات کی لیکن آج کل کوئی ماتہت ہے تو وہ بھی اگر ایسے کرتا ہے تو غلام تو نہیں ہے وہ ہمارا خریدہ ہوا نہیں ہے وہ آزاد آدمی ہے لیکن ہم نے ہائر کیا ہوا ہے اگر وہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے تو وہ بھی گناہ دریورہ رکھا ہوا ہے اس نے جناب دھوکہ دے دیا گناہ کبیرہ ہے آپ نے کوئی باہر رکھا تھا چوکیدار وغیرہ سکورٹی گارڈ وہ دھوکہ دے گیا کسی وجہ سے تنخواہ لی چلا گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ صغیرہ نہیں ہے غیر اللہ کے لیے زبا کرنا کسی چیز کو یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور جب جس جانور پر اللہ کا نام لے کر زبا کر دیا جائے اس کو دے جہاں مرضی ہے دیا جائے اللہ کے نام پہ ہی وہ گناہ اور شرک نہیں ہے زبا کرتے وقت یہ نہیں پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ وہ لا توبل منات اور غیر اللہ کا نام لیتا ہے زبا کرتے وقت تو وہ اس کے اندر ملوث ہے لیکن کوئی اللہ کا نام پکارتا ہے اور پھر اس کو کسی بزرگ کے نام پہ وہ لوگوں کو کھلا دیتا ہے تو یہ جانور کس کے نام پہ تھا اللہ کے نام پہ دیا بھی اس نے کس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی درگاہ کے لوگوں کو کھلا دے تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا جان بوجھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرنا کہ اگر آپ کو بچی بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا نصب وہی رہے گا جو اس کا نصب ہے اچھا اگر جی ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ وراثت ہم منیج کر لیں گے تو آپ تو منیج کر لیں گے لیکن نصب آگے جو کاغذوں میں چلا جائے گا وہ کہاں جائے گا اس لیے ایک بندہ آپ درد دل سے اس کو بیٹی اور بیٹا بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کی اولاد کے ساتھ ایک ایسا شریک آ گیا جس نے آپ کی اولاد کو ان کے اصل جائداد کی حق سے معروم کر دیا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ آپ نے لے تو لی اب محبت سے اس کو لیکن اب آپ کے بچے تو تین یا چار تھے بیٹیاں بیٹے تھے ایک اور ان کے اندر ایڈ ہو گیا تو کیا آپ اس کو پراپٹی میں حصہ دیں گے نہیں اس کا حصہ نہیں بنتا اگر آپ اس کو دیں گے تو آپ نے اپنے بچوں کا حصہ جو ہے اس کے اندر وائلیشن کیے اس لیے اگر کوئی ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے بچی اور بچہ تو وہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے یہاں ایک اور بڑی مسکنسیپشن ہے بڑا ایک لانسا میسج بھی گرزش کرتا کرتا کبھی پہنچ جاتا ہے کہ بیوی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ شعور کے نام کے ساتھ اپنا نام رکھ سکتی ہے یا نہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتا اگر کوئی شادی کے بعد اپنے شعور کا نام ساتھ لگا دیتی ہے تو یہ اس زمرے میں نہیں ہے جہاں اللہ رسول نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں پراپٹیز کے مسائل ہیں فیوچر میں تو اگر وہ اپنے شعور کا نام ڈاکومنٹس میں ساتھ لگا لیتی ہے تو کوئی حرج لیکن وہاں میسج میں لکھا ہوا تھا میری نظروں سے گدرا کافی دفعہ کہ اما خدیجہ نے حضور جیسی شخصیت کا نام ساتھ نہیں لگایا اما عائشہ نے نہیں لگایا تو انہوں نے نہیں لگایا عربوں میں رواج نہیں تھا عربوں میں اتنی ڈاکومنٹیشن بھی تو نہیں تھی جتنی آج ہے تو مسلمانوں کے لیے آسانی والا پہلو اختیار کیا جائے ورنہ کتنے نکاح توڑیں گے آپ یہ کہیں گے کہ مرد کا نام لگانے سے تو شرک ہو گیا بیوی شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتی ہے لیکن ایک بچی اور بچہ ایڈاپٹ کر کے آپ اس کا نام کاغذوں میں تبدیل نہیں کر سکتے کیوں؟ جب بیوی چلی گئی تو اس کو وراثت میں حصہ تو ملنا ہے شریعت نے دینا ہے لیکن اگر یہ کسی اور کی بیٹی بیٹ آپ نے لے لیا ہے تو یہ وراثت کا شریک نہیں ہے یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے محرم نہیں ہے ریال سن اور ڈاٹر کی اس ایڈاپٹڈ سن اور ڈاٹر کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر یہ جوان ہے بچی بچہ اور آپ کے اپنی بچی بچے بھی جوان ہیں تو پردہ کرنا شریعت کی روح سے ان کے لیے لازم ہے لہٰذا اس سے وہ بات سمجھی جائے کہ اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور طرف منصوب کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے فضول بیس مباسہ کرنا جہاں سے انسان نکل جائے اللہ فرشتے رسول اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے آج کے طبقے میں چیز عام ہو چکی ہے جہاں دو چار بندے بیٹھے سگرٹ لگائی چلے جی گفتگو شروع کر دی کوئی ابن سینہ بنا بیٹھا ہے کوئی ابلوکیسس بنا بیٹھا ہے کوئی جناب بڑے عدے پر فائز ہے اس جیسا سکالر ہے ہی کوئی نہیں تو فضول بیس مباسہ کرنا جس کے اندر وہ کو خصوصاً دین کی بات ایسی جیسے دین ہر ایک کا موضوع ہے لائف سٹائل ہے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو جس کا شعبہ نہیں ہے اب میں پی ای ڈی ڈاکٹر ہوں میں کہوں جی میں ڈاکٹر اسپیٹل میں ہر روز پانچ آپریشن کیا کروں گا تو لوگ کہیں گے اس کی ماتماری ہوئی ہے بھر میرا شعبہ نہیں ہے میں اس کے اوپر گفتگوی نہیں کر سکتا تو جو عالم ہے وہ تو ڈیبیٹ کر سکتا ہے لیکن عام آدمی کا فضول بیس کرنا دین میں جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کان کھول کے سن لیں یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے پھر آئی دنیا یہ دیکھیں نا فتنہ ہے میڈیا فتنہ ہے سوشل میڈیا فتنہ ہے فتنہ بمن آزمائش ہے اولاد بھی کیا ہے مال بھی کیا ہے سوشل میڈیا بھی فتنہ ہے بھئی ہر بندہ عالم ہے اپنی نگاہ میں بھئی کسی کو کسی کا لب و لہجہ پسندہ آ گیا اس کی اوپر وہ قربان ہو گیا اس کی ہر جائز اس کی ہر ناجائز ہمیں پسند آ جائے گی تو یہ فضول ہے آپ پہلے اپنے عقائد پہ کارباند رہیں اپنا نظام حیات بہتر کریں باقی سانوی چیزیں ہیں کہ کیا کیسے تھا اور ان کا آپس میں معاملہ کیا تھا جیسے آج کالہ ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے بلا ضرورت کسی کا پانی روک دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے پہلے پینڈ دے ہاتھ پہلیاں پانی دینا ہوتا تھا بغیر ضرورت کے کسی کا پانی روک لینا یہ گناہ کبیرہ ہے ناب طول میں کمی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور پھر عموماً سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز چلتی ہیں ایک بندہ اچھا فروٹ پکڑا رہا ہے کسی ریڈی والے کو کہ یہ ڈالو شاپر میں تو وہ جو پکڑاتے ہیں وہ شاپر سے پیچھے پھینک دیتا ہے وہ گندہ اس میں ڈال دیتا ہے تو یہ دھوکہ دینا مثلا کوئی گناہ سمجھے نہ سمجھے آج کل کسی نے لال رنگ کا سیب بیچنا ہو ہو سبز رنگ کا تو کیا لگا دیں گے لال سی لائے بھر کس کو دکھانا ہے ایک انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ بھر جیسی ہے آپ بے ہی دیں جو ریٹ ہے اس کا مناسب لگا لیں تو ان لوگوں کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے اس کے علاوہ تدبیرِ الہی سے بے خوف ہو جائیں یہ بالکل آپ نے ذہن سے نکال دینا کہ میرا رب میری پکڑ بھی کسی مقام پر کر لے گا یہ بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ ہے ہمیشہ اللہ کے غزب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ہر کام کے شروع میں اللہ رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں یہ کیا ہیں یہ اللہ رسول کی جو ہے وہ رحمت حاصل کرنے کے لئے تو تدبیرِ الہی سے بے خوف ہونا بھی گناہ ہے کبیرہ ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے مردار جانور اور سور کا گوشت کھانا یہ بھی کیا ہے دیکھیں ہر چیز ضرورت کے وقت تو جائز ہے قرآن میں خود لکھا ہے کہ یہ گوشت کھانا غیر اللہ کے نام پہ کچھ ہی زبا کی گئی موت آ رہی ہے تو کھانا جائز ہے لیکن اس کا میار کون قائم کرے گا مجبوری کا میار کون بنے گا یہ بڑی قیمتی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں مجبوری میرا ذہن نہیں ہے مجبوری میری ڈگری اور میرا نالج نہیں ہے مجبوری وہی ہے جس کو اللہ رسول نے مجبوری قرار دی ہے یعنی مجبوری کا میار کون ہے اللہ رسول مجبوری کا میار میں نہیں ہوں یعنی میں کہوں کہ نہیں جی میری تو یہ مجبوری ہے تو یہ مجبوری نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے جی میں اگر شراب نہ پیوں تو میں تو گاڑی مار دوں گا کہیں میرا تو ذہن ہی کام نہیں کرتا جب تک میں شراب نہ پیوں تو بہتر ہے کہ کسی بندے کی جان مارنے سے بہتر ہے کہ میں شراب پی لوں یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے اور نماز جمع اور جماعت کو چھوڑ دینا نماز جمع اور جماعت کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں مجبوری ہے مجبوری کا ایک اپنا میارہ میں نے عرض کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور مسلمانوں کو کافر قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں ضرورت ہر مقام پر ہے کہ ایک بندہ اسلام کے لبادے میں لوٹ رہا ہے جیسے قادیانی ہیں آپ کوئی کہے کہ یہ تو مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو آپ مسلمان کیوں نہیں کہتے تو ان کے پیچھے پوری ہسٹری آپ پورے سو سال سے جانتے ہیں اس لئے مسلمانوں کی تکفیر کرنا کیا ہے گناہ کبیرہ ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینا کیا ہے گناہ کبیرہ ہے دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے مسلمانوں کی پردہ دری کرنا گناہ کبیرہ ہے مسلمانوں کی پردہ داری اللہ نے حکم دیا ہے کسی کا کوئی گناہ دیکھ لیا جناب کسی اور نے تو دیکھا یا نہیں بتاتے 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 ہی مسلمانوں کی پردہ دری کرتے گئے پردہ دری ٹھیک نہیں ہے پردہ داری اللہ رسول چاہتا ہے پردہ دری کا منہ کیا ہے پردہ چاک کر دینا پردہ مسلمان نے کوئی غلط کام کری لیا بیچارے نے کسی نے دیکھ لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بتانا ایک بڑا عدوی سا لطیفہ ہے بنا ہوا ہے کہ کہیں کوئی بندہ چرس پیتا تھا تو وہ کسی مذہبی جماعت کے اتھے چڑ گیا تو اس نے توبہ طائب کر لی اب وہ مائڈل کے طور پر اس کو ہر جگہ پہ پیش کرتے کہ یہ دیکھیں یہ فلان شخص ہیں یہ بڑے جناب چرس پیتے تھے انہوں نے توبہ کر لیے ایک دن وہ تانگ آ گیا بیچارہ کو دو چار مہینے بعد انہوں نے کہا میں پی کے اتنا بدنام نہیں ہوا جتنا چھوڑ کے تم نے کر دی اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہا ہے مسلمان کی پردہ دری کرنا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے ناحق فیصلہ کرنا گناہ کبیرہ ہے فوش کلامی کرنا فوش کلامی کرنا گندی گفتگو کرنا یہ بھی کیا ہے اور اس میں اللہ معاف فرمائے ہم 99% لوگ اس کے اندر ملوث ہیں فوش کلامی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کریں آج یہ چیز بھی اگر آپ اس کا فرانزک ٹیسٹ کروالیں ہر بندے کے موبائل کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا فوش کلامی کرتے ہیں اور کتنا فوش کلامی سے باز رہتے ہیں اگر اپنا تیزیہ کرنا ہونا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہم سوفٹ کارنر ہوتے ہیں دوست ہیں لبو لہجہ ہے کون کہاں کھڑا ہے تو اللہ نے یہ دماغ ایسا دیا ہے انسان کو کہ جو ویڈیو آتی ہے اس کے ساتھ اس کے لنک بھی آ جاتے ہیں کہ بھیجنا کس کو ہے ذہن میں ہوتا ہے جو جتنا دوست ہوگا اس کے مطابق ہم اس کو یہ چیزیں سینڈ کرتے رہیں گے تو یہ بھی فوش کلامی ہے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قیامت والے دن موہوں پہ تو کیا لگ جائیں گی موریں لگ سیل بند ہو گیا بولے گا کون ہاتھ بولیں گے یہ انگوٹھے قیامت والے دن اس موبائل میں بولیں گے جو جو انہوں نے کیا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اور اس کی حبیب نے اور ان کی تعلیمات نے بتایا کہ فوش کلامی کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ ہے نصب میں عیب جو ہی کرنا فلا بندہ کہے بات تو میرا سی آدمی ہے تو میرے ساتھ بات کرتا ہے یہ بات نصب جو ہی کرنا اور کسی میں کسی کو چھوٹی ذات کا بندہ کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور جو مردے ہیں ان پر نوحہ کرنا مرے ہوئے لوگوں پر یعنی ایک تو تھا نا پیچھے نوحہ گری کہ پرانے کسی زمانے کے حوالے سے دل میں لاکر نوحہ کرنا ایک ہے میت حریز ہے پڑا ہے اس کی اوپر نوحہ کرتے ہیں سنگے میل کو مٹا دینا دیکھے کیسی بات ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے سنگے میل کے آئے آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پہ بلکہ اس کی اوپر شاید پچھلے یا پچھلے جمعے پہ بھی بات ہوئی تھی کہ سنگ پتھر کو کہتے ہیں میل پیمائش ہے پیمانہ ہے آپ نے کہیں منزل پہ جانا ہے اور راستے میں لکھا ہوا ہے کہ فلان منزل آپ کی ستر کلومیٹر ہے اسی ہے فلان اس کو مٹا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھے دوں یعنی انسان سیدھا جا رہا ہے آپ کا کسی بھی حوالے سے اس کو ڈی ٹریک کر دینا یہ آپ کا گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبھی اس لئے کسی انسان کو غلط کام پہ لگا دینا برے دوستوں کا کسی اچھے کو برا بنا دینا یہ اتنا بڑا ایک روٹ ہے کہ جس میں انسان کے پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں اور انسان واپس نہیں آتے اس لئے برا دوست اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کسی بری عادت کا ایجاد کرنا نیا کو کام ایسا ایجاد کر دینا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا گناہ کبھیرہ ہے بال میں بال ملانا جسم گودنا اور جسم گودوانا آج کل عام ہو چکا ہے جس کو آپ عورتوں کے حوالے سے پلکنگ کہتے ہیں عبرو جو ہے ان کو پلکنگ کروا لینا اور دانتوں کے اندر مختلف قسم کے سراخ کروا لینا جسم کو گودوا کر اس کے اندر کو تلک بنا دینا کالا یعنی لگے کہ یہ تل ہے یہ سارا جسم گودوا کے وہ ان کو کیا کہتے ہیں یہ ٹیٹو بنانا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبھیرہ ہے یعنی انسانی جسم میں تبدیلی پیدا کرنا جس کو اللہ رسول نے نہیں بنایا اور ایسا شو کرنا اپنے آپ کو یہ گناہ کبھیرہ ہے اور مسلمان کو لعا دکھا کر دھمکی دینا یہ بھی گناہ کبھیرہ ہے یعنی پہلے زمانے میں جب یہ کتاب تو سات سو سال پہلے لکھی گئی شہد بندوق اور یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی اس وقت کیا ہوتی تھی تلوار ہوتی تھی نیزہ ہوتا تھا خنجر ہوتا تھا تو کسی مسلمان کی طرف اصلے کے ساتھ اشارہ کرنا یہ بھی گناہ کبھیرہ ہے مسلمان کو لعا دکھا کر کو دھمکی دو تو یہ بھی گناہ کبھیرہ ہے اور حرم میں ملہدانہ کام کرنا یہ گناہ کبھیرہ ہے حرم میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی یہ بھی کیا ہے گناہ کبھیرہ ہے تو میرے جمعے کے دو موضوع تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں ایک گناہ کبھیرہ کی فیرست جو امام زابی کی کتاب کتاب القبائر آپ کا جو زمانہ ہے وہ چھ سو ترہتر ہجری سے لے کر سات سو ارتالیس ہجری تاکہ ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب القبائر میں نے اس کے اندر کو ایٹی کے قریب گناہ تھے جو میں نے صرف ہیڈنگ میں آپ کے سامنے رکھیں ان میں سے میرا ایک خاص موضوع پھر میں نے چنا کہ ٹائم بچا تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں گا کہ سلہ رحمی وہ رشتے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ماں کے پیٹ کی وجہ سے ہے سلہ کمانا کیا ہوتا ہے واسالہ یاسلو کمانا ہوتا ہے ملنا ملانا اسی سے نکلا ہے وصال بندہ اللہ سے مل جاتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی دنیا میں جو رشتے قائم ہو جاتے ہیں ان رشتوں کو جوڑے رکھنا یہ سلہ رحمی کہلاتا ہے رحم اور سلہ یہ دونوں کو ملا دیا تو کیا بنا سلہ رحمی آپ اس کو مرسی فلنس کہہ سکتے ہیں رحم دلی رحم آ جائے رشتوں کو برقرار رکھنے میں تو جو سلہ رحمی نہیں کرتا قطع رحمی کرتا ہے وہ گناہ سغیرہ کا نہیں بلکہ گناہ میرا اگلا موضوع یہ تھا لیکن اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے کہ وہ رشتے جو ماں کے پیٹ کی وجہ سے دنیا میں قائم ہوتے ہیں یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فوراں کتنے رشتے جڑ جاتے ہیں اس کی ماں اس کا باپ اس کی بین اس کا بھائی اس کے چاچے ماں میں پھوپیاں ماسیاں یہ سارے کے سارے کون سے رشتے ہیں سلہ رحمی رحم کی وجہ سے ان کا تعلق ہے تو ان کو توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی رہی تو میں اسی کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات رکھوں گا اسی جمعے کو آپ اگلے جمعے کے لیے بھی کافی سمجھیں اور کرونا کے ان حالات میں جب بچے آپ کے گھروں میں ہیں بچوں کی بہتری کے لیے کوئی صورت نکالیں مثلا ایک ایک دعا ان کو ضرور یاد کروائیں میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا جو لوگ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے گی آپ بھی ذہن میں رکھیں ایک کلمہ ہے سید الاستغفاد یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں حضور نے فرمایا انسان توبہ طائب کرتا ہے تو وہ ایک اچھا عمل ہے لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ تمام گناہوں سے معافی کے لیے ایک عجبی کلمہ ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے سکھائیں بچوں کو مسنون دعائیں سکھائیں ذکر اذکار سکھائیں ان کی چھوٹی چھوٹی تربیت گھر میں کریں ان کے پاس بیٹھیں آپ کو بیٹھنے کا ٹائم ملا ہے پہلے تو تعلیم نے ہمارا یہ سارا کچھ لیا ہوا تھا اللہ اپنا فضل فرمائے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے صغیرہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا